اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو کیچن ویت توبہ اور آج ہم بہت مزیدار سی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کوفتہ پلاو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور سب سے پہلے ہم میں نے لے لی ہے ایک دیکھ جی اس کے اندر میں نے ایک عدد پیاز کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں نے ہاف باول جو ہے آئل ایڈ کیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں گی ہلکا سا جب اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں میں جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے اس کا اور ہم نے بہت زیادہ ڈارک براؤنی کرنا اس کو لائٹ سا کلر دینا ہے اب میں نے اس میں جنجر پیسٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب اس میں میں کوفتے ایڈ کر رہی ہوں میں ایک گلاس چاول بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے چھے عدد کوفتے ایڈ کیے ہیں اور آپ کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب اس کو میں فرائی کر لوں گی اور اس میں میں اب ٹیماتر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اور اب اس کے اندر میں ٹیماتر ایڈ کروں گی ٹیماتر تقریباً دو چھوٹے سائز کے میں کٹ کر کے ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا پیسٹ بھی ایڈ کروں گی ٹیماتر کا اور اس کو بچی طرح مکس کر لوں گی بھنائی کر لوں گی اس کی اچھی طرح تاکہ کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ پکنے لگ گیا ہے اور آئل جو ہے اس کا ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کی ہے آپ لیفٹ اوور کوئی بھی رائتہ پڑا ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی رائتہ ہی ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کے اچھی طرح پھنائی کر لیں گے اور اس کے اندر اب میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں سالٹ جائے گا اس میں ہزبے ضرورت اور ریڈ چلی پاورڈر اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں ریڈ چلی پاورڈر اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سپائسی پسند ہے رائس اس لیے میں نے اس میں چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اب میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اب اس میں 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 نے بلیک پیپر ایڈ کی ہے 1 ٹی سپون اور اس کی اب اچھی طرح بھنائی کر لوں گی آپ چاہیں اس میں مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں چار عدد بڑے سائز کی ہری مرچیں درمیان سے کٹ لگا کے ایڈ کی ہیں اس سے یہ بہت اچھا فلیور آئے گا اب میں نے تھوڑا سا اس میں 1 ٹی سپون کے برابر اس میں بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے جسٹ بکاوز آف ٹیسٹ اب یہ دیکھیں اس کی اچھی طرح بھنائی ہو گئی ہے تو ایک گلاس میں نے چاہل لیا ہے تو دو گلاس میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اسے اب اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کا آپ اس ٹائم پہ آپ سالٹ چیک کر لیں سالٹ اور ریڈ پیپر یا بلیک پیپر جو ہے اگر آپ کو کم لگے تو وہ آرائیڈ کر سکتے ہیں اب یہ پانی کو وائل آ گیا ہے تو اس میں میں رائس ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے آدھے گھنٹے سے بھگوئے ہوئے تھے اور اس ٹائم پہ اب اس کو میں صرف ایک دفعہ چمچ چلاؤں گی اور اس کے بعد میں چمچ جو ہے نہیں چلاؤں گی جب یہ پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا تب ایک دفعہ چمچ چلاؤں گی تاکہ جو ہماری رائس ہیں وہ ٹوٹنا جائیں یہ دیکھیں میں اسے ایسے ہی تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں پانی اس کا ڈرائی ہوگا پھر میں اس میں ایک دفعہ چمچ چلا کے اسے دم لگا دوں گی یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اب مزید دو منٹ تک میں اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی اور تھوڑا سا اور پانی اس کا جب ڈرائی ہو جائے گا میں اسے دم دے دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے دم دے دیا ہے اور دس منٹ بعد آپ کھولیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے چاول جو ہیں مزیدار سے ریڈی ہو گئے ہیں سپائسی جو رائس ہیں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور اور میرے چینل کو لائک کیجے گا اور شیئر کیجے گا اور سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ٹرائی ضرور کیجے گا یہ ریسیپی اوکے جی اللہ حافظ